موسیقی ناظرین مسیح یسو کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پروگرام ناقابل یقین کی نئی سیریز کے ساتھ آپ کی حوث سیمی ایمنویل آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں ہماری ساتھ آج کے گیس سپیکر پاسٹر شرجیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں پاسٹر صاحب خوش آمدید پاسٹر صاحب جس طرح ہماری سیریز میں کوسٹن آنسرز بہت اچھے جا رہے ہیں اور ہم بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کا جو فرسٹ کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ جو نفع نیم ہیں ان کے بارے میں مختلف سکول آف تھوٹس کے مختلف نظریات ہیں ہم اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں اس میں مختلف نظریات تو یقیناً ہیں اور یہ مختلف سکول آف تھوٹس ہیں بلکل درست ہے لیکن جب اس کو باریک بینی سے ہم ان ٹیکسٹ کو جو وہاں پر پیدائش چھٹے باب کی پہلی چار آیات میں جو حوالہ لکھا ہے پھر گنتی تیرمے باب میں آتے ہیں تو وہاں پر استثناء دوسرے باب میں آتے ہیں تو جب ہم ان حوالہ جات کو عیوب کی کتاب کے ساتھ مطابقت میں دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب میں پھر دوسرے باب میں تو ان حوالہ جات میں ہمیں وہ خدا کے بیٹوں کی ٹرم جب سمجھ میں آتی ہے جو بینِ حَا الْوحیم ہے وہ مختلف زبانوں میں عرامی زبان میں بھی اس کو اسی طرح سے کچھ استعمال کیا گیا ہے بینِ ایلیم تو یہ حوالہ جات جو ہیں یہ ہمیں دوسری زبانوں میں جو قدیم سامی زبانیں تھیں یا سمیری زبانیں جنہیں کہا جاتا ہے تو ان زبانوں میں اس کے معنی جو لیے جاتے تھے یا قدیم جو ثقافتی تصور تھا وہ نارمل ہیمن بینگز کا نہیں ہے بے شک وہ انسان ہی دیکھتے ہیں وہ نفلیم یہ نفل سے آ رہا ہے لفظ عبرانی زبان کے لفظ نفل سے آتا ہے جس کے معنی ہے گرا ہوا یا گرایا گیا تو اسی سے نفلیم ہے کچھ اس کو اس طرح سے بھی پیش کر سکتے ہیں نفلیم یہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ نفلیم تو یہ الفاظ موجود تھے عبرانی میں قدیم عبرانی زبان میں لیکن یہ نفلیم خصوصی طور پر موجود ہے تو بنیادی طور پر ہمیں جو ٹرم سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تو خدا کے بیٹوں کے ٹرم سمجھنے کی ضرورت ہوتی اس کے بعد یہ جب ہم نفلیم یا جببار پر آتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں مشکل نہیں رہتی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں یا بہت سی علماء نے اس پر تحقیق کر کے اس کے بارے میں بیان کیا ہے جن کا نظریہ جن کا خیال یا جو ان کی تحقیق ہے وہ بہت واضح ہے تو اس سے ہمیں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عام معمولی انسان نہیں ہے ان کی عام جو ہائٹ جو بتائی جاتی ہے یہ مصری ایک جو قدیم تہذیب تھی یا قدیم مصری لوگ تھے ان کا بھی ایک نظریہ تھا ان کے بارے میں کینان کے سرزمین کے لوگوں کے بارے میں کیونکہ یہ پوسٹ فلڈ سیچویشن ہے فلڈ کے بعد کی باتیں ہیں تو اس میں بھی لکھا گیا ہے پیدائش چھٹے باب کی چوتھی آیت میں کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں تو یہاں پہ اگر لفظ بھی آ جائے تو یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں بھی کا لفظ تو پھر ہمارے سمجھنے کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ تفانے نو کے وقت اس سے پہلے بھی موجود ہیں یہ نفالیم یا جبار اور پھر تفانے نو کے بعد بھی ان کی موجودگی ثابت ہوتی ہے بائبل مقدس ثابت کرتی ہے تو اب یہ نفالیم آتے کہاں سے ہیں پہلے تو یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے تو یہ خدا کے بیٹے جب وہ آدمی کی بیٹیوں کے ساتھ بیعہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پریویس پروگرامز میں بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں کہ یہ لوہے اور مٹی کے ملاب کی طرح ہے کیونکہ مٹی سے انسان بنایا گیا اور لوہے سے میں نے تشبیح دی تھی اس کو میٹافورک لی لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ فرشتوں کو اگر میں لوہے سے تشبیح دوں تو پھر ان کے ملاب سے جو چیزیں بن رہی ہیں وہ یہ جائنٹس پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ نفالیم ہیں تو یہ نفالیم یہ معمولی انسان نہیں ہیں یہ مکمل طور پر غیر معمولی ہیں ان کی ہائٹ ان کی طاقت ان کی قد و قامت ان کا حلیہ بھی نارمل انسانوں جیسا نہیں ہے یہ اس سے بہت مختلف صورتحال رکھتے ہیں اور کچھ علماء کا میں اسی جگہ پر بات کرتا چلوں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سکول آف تھارٹس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شاید وہ جائنٹس اپنے جینز میں اپنے ڈی این اے میں اپنی ہائٹ اور اپنی طاقت کو بڑھانے کا کلیہ جانتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے ڈی این اے میں وہ اس طرح کی میوٹیشن کی میں یہ بائی لوجیکل ورڈز یوز کر رہا ہوں تاکہ ہم جینیاتی الفاظ کو سمجھ کر ہم اس انداز میں بھی سوچیں تو وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ شاید ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے اپنی طاقت کو اور اپنے قد کو بڑھایا جا سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے اس چیز کا استعمال کیا تو یوں وہ بہت قدعور بھی ہو گئے اور طاقتور بھی ہو گئے عام انسانوں سے چلیں ہم اس بات کو تو چلیں مان لیتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ ان کی تمام ریس جو ہے وہ فوراں ختم بھی تو کی گئی ہے اور اس سے آگے مزید نسلیں ہمیں نظر نہیں آتی زیادہ مزید صورتحال نظر نہیں آتی لیکن یہ ایک جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات بھی لگتی ہے لیکن پھر اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ دوسرے جتنے بھی انسان موجود تھے کیا ان کو ان کے کسی کلیے کا کسی فارمولے کا پتا نہ چلا کہ وہ بھی اپنی نسلوں میں اس کا استعمال کر پاتے تو وہ نہیں کر پائے اس لیے پھر یہ بات وہ پھر واپس وہ خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کے ملاب پہ چلی جاتی کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد ان سے پیدا ہوئی لکھا ہے وہ ہی وہ بڑے نامور بھی تھے اور وہ جبار بھی ہوئے وہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لیتا ہے جن کے نام گنتی تیرمے باب میں درج ہیں جن میں دو افراد یشوہ اور کالب بھی موجود ہیں کالب یہودہ کے قبیلہ سے ہے اور یشوہ بنیامین کے قبیلہ سے ہے یہ دونوں افراد جاتے ہیں یہ بھی ان بارہ افراد میں شامل ہیں جو جاسوس وہاں جاسوسی کرنے گئے ابھی انہوں نے ملک ماؤدہ میں کینان کی سرزمین میں ابھی قدم نہیں رکھا یہ ابھی باہر یریہو کے علاقے سے باہر موجود ہیں جو کہ اسرائیل کا انٹرنس سٹی تھا یا اس کا پہلا شہر تھا جہاں سے اس ملک میں داخل ہوا جا سکتا تھا تو خیر وہاں پر کیا کیا جاتا ہے تو یہ جب بارہ جاسوس جا کر وہاں کی ریکی کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں تو آ کر جو ریپورٹ دیتے ہیں ان میں سے دس افراد یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دیودار کی ماند افراد موجود ہیں دیودار کی ماند تو وہ ہمارے سامنے تو اتنے لمبے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کیا لگتے ہیں ٹڈوں کی ماند دکھائی دیتے ہیں گراس ہاپرز کے سائز میں ہم ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ ریس یہ سب کیا ہیں ان کے بارے میں ایک خاص لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اناکیم ہیں اناک کی نسل سے ہیں ان کو مختلف زبانوں میں انوک بھی کہا گیا ہے ہنوک فرق ہے اور انوک یہ فرق ہے تو اناک اور انوک یہ دو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو وہ اناک کی نسل سے ہیں اناکیم اس لیے کہلاتے ہیں اناکیم کا لفظ یا ایم جب لگتا ہے عبرانی لفظ میں تو وہ پلورل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو نفالیم ہیں وہاں پر یہ بھی لفظ استعمال ہوا کہ وہ بھی تو نفالیم ہیں جو پیدا اس چھٹے باب میں چوتھی آیت میں لفظ استعمال ہوا تھا جائنٹس کے لیے وہی سیم لفظ وہ یہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی نفالیم ہیں تو وہ نفالیم کی نسل موجود ہے اب وہ کیسے آگے آگئی اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا بیان کرتا چلوں کہ یہ حضرت نو کی جو تین بہویں تھیں وہ بھی اسی دنیا میں سے جو کرپٹ ہو چکی تھی ان جائنٹس کی وجہ سے اور فرشتوں کی اولاد کی وجہ سے تو وہ سب سب کے سب جو تھے انہوں نے پورے دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے وہ حرامکاری کے جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ وہ سب کے سب فلیش تمام جو انسان تھے نسل انسانی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی اب ہنوگ کی کتاب میں جو ببلیکل لٹریچر تو نہیں ہے لیکن یہ وادی کمران سے مرنے والی کتابیں ہیں جن کو استعمال کیا گیا اپوکرائفہ کی کتاب میں سے تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ پانچ سو سال پہلے سے یہ طفان نوگ سے پانچ سو سال پہلے تک یہ کیا تھا یہ ان کی نسل زمین پر موجود اس طرح سے اپنی نسل کو بڑھاتی رہی اور یہ لوگوں میں کرپشن پیدا کرتے رہے جانوروں کے ساتھ انہوں نے حرامکاری بھی کی مچھلیوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی تو یہ سب کے سب جو اپنے اندر وہ بنیاد رکھتے تھے وہ شروع ہوتی ہے ان کے جو جد امجد ہیں یعنی یہ خدا کے بیٹے جن کو کہا گیا ہے ایکچولی تو وہ نہیں ہیں اور ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کیسے ہیں تھے وہ تخلیقی ہیں ان کے اندر جو بات تھی یا سوچ تھی جو وہ لے کر نیچے آیا اور انہوں نے عورتوں سے شادی کی وہ تھی لسٹ وہ شہوت پرستی تھی وہ شہوت کی بنا پر نیچے آئے تھے وہ ان کی بنیاد بن گیا تھا تو اس لیے جو نسل ان سے پیدا ہوئی ہے وہ ان کے ڈی این اے میں یہ بات منتقل ہو گئی اور وہ ساری کی ساری نسلیں جو تھی وہ شہوت پرستی پر ہی مبنی تھی ان کی سوچ اسی چیز پر منتج ہوتی تھی اور وہ آگے پوری دنیا کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے ہیں اور اس لیے جب یہ نفالیم آگے بڑھتے ہیں تو پھر انہوں نے پوری دنیا میں نسلوں کو تباہ و برباد کیا اور پانچ سو سال تک یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا اب جب وہ عام انسانوں کے ساتھ ملاب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے ڈی این اے میں بھی تھوڑی کمی آتی یعنی مکسچر میں چینجنگ آتی وہ دکھنے میں تو نارمل انسان ہیں لیکن ان کے اندر بھی ان جائنٹس کا ڈی این اے تھوڑا بہت موجود ہے اس وجہ سے یہ طفان نو کے بعد بھی نفالیم ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں کیونکہ ان سے جب ان بہوں سے اولادیں بیدا ہوئی ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے نمرود کے بارے میں کینان کے بارے میں کینان اس کا پوتا ہے حضرت نو کا نمرود بھی پوتوں میں سے ایک ہے کہ پوتے سے آگے بیٹا پیدا ہوا ہے نمرود کوش سے نمرود پیدا ہوا تو اب جو صورتحال ہوئی ہے نمرود کے بارے میں تاریخ گواہ ہے اس کے بارے میں بہت سی ٹیبلٹس بہت سی ایسے جو رائٹنگز ہیں وہ لکھی ہوئی ملی ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے اندر یہ صلاحیت اس کے اندر آ چکی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جائنٹ بنا لیتا تھا جب اس کو شدید غصہ آتا تھا تو اس کی حالت چینج ہو جاتی تھی وہ نارمل انسان نہیں رہتا تھا کیونکہ وہ ویسے بھی قداور تھا تو پھر جب وہ غصے میں آتا تو پھر اسے کیا ہوتا کہ اس کی صورتحال بدل جاتی اس کی جسامت اس کی ساخت جو تھی وہ بھی چینج ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ گرین کلر جو بہت زیادہ اٹیچ کیا جاتا ہے کہ وہ گرین کلر کا ہو جاتا تھا جیسا کہ آج آپ موویز میں دیکھ سکتے ہیں ہلک مووی میں وہ نارمل انسان ہے لیکن اس کو جب کچھ خاص انجیکشن لگا دیا گیا تو اس کے بعد جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ نارمل سے اب نارمل ہو جاتا ہے اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی تو وہ ایک خاص ٹرمنالوجی بن جاتی ہے ٹرانس ہیومنزم تو نمرود اس کے اندر یہ سیچویشن موجود تھی اس کو اسی طرح سے گرینری کا دیوتا بھی مانا گیا ہے ہریالی کا دیوتا بھی اسے کہا گیا اسے باراوری کا دیوتا بھی کہا گیا اسی وجہ سے کیونکہ وہ نارمل انسان نہیں رہا تھا وہ بہت قدعور ہو چکا تھا تو اس لیے یہ پھر نسل آگے چلتی چلی گئی اور اس میں ایک خاص چیز اور بھی تھی کہ جب حضرت نو نے کینان پر لانت کی ہے تو اس کا کچھ سبب ہے کسور اس کے بیٹے سے ہوا تھا لیکن اس نے لانت جو ہے وہ بیٹے پر نہیں کی اس میں بھی کچھ نظریات موجود ہیں لیکن خصوصی بات جو علماء اس بات پر اب متفق ہوتے ہیں کہ کینان کی جو صورتحال ہے وہ نارمل بچوں جیسی نہیں شاید شاید والی بات ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں جیسے کہ رابرٹس سکبا ہیں اور ڈاکٹر تھومس ہون ہیں یہ بہت سے سکولرز اس طرح سے موجود ہیں ڈاکٹر ڈینس لینڈ سے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے باقیدہ اپنی بکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کینان کے ہاتھوں کی چھے انگلیاں تھی ہر ہاتھ میں چھے چھے انگلیاں اور پاؤں میں بھی چھے چھے ٹوز تھے اس وجہ سے وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں تھا شاید اس میں وہ جببار والی نفلیم والی خصوصیات پیدائشی طور پر نظر آتی تھی اس لیے نوو نے اس پر لانت کی تھی اس لیے اب جتنی بھی بات آگے چلتی ہے تو کینان کے سرزمین میں ہم جب یہ گنتی کی کتاب میں آتے ہیں تو یشوہ کی رہبری میں جب یہ یہاں پہنچتے ہیں یا موسیٰ کی رہبری میں آتے ہیں وعدے کے ملک میں تو وہاں پر کینان کی سرزمین میں جتنی قومیں بستی ہیں تو وہ اسی کینان کی نسل سے اسی کے بیٹوں کے بیٹوں سے آگے پیدا ہوئیں یہ اناک بھی اسی کی نسل میں سے ہے اب یہ جو بھی اناک ہے یہ دیو کامت ہے یہ دیوزاد ہے تو اس کو بھی اپنے باپ کی طرف سے وہ جینز ملے ہیں وہ ڈینے ملا ہے جس کی وجہ سے یہ جائنٹ بنا ہے اور یہ کینان کی سرزمین میں سات قومیں بستی تھی جس میں ہیوی ہیں یبوسی ہیں اور فرزی ہیں یہ اور بھی بہت سے تھے تو یہ سب کی سب سات قومیں یہ سب کے سب نفالیم تھے سب کے سب جائنٹس تھے اس لیے علماء ثابت کرتے ہیں کہ کینان خود بھی جائنٹ پیدا ہوا تھا اس وجہ سے نو نے اس پر لانت کی دی وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں ہے اب نارمل ہے اس کے اندر وہی جو شروع سے وہ گرائے گئے فرشتے کہہ لیجئے یا فرشتے جو نیچے آئے انہوں نے عورتوں سے شادی کی تو ان کا خون ان میں چلا آرہا ہے تو اس لیے یہ سب کے سب ہی ہوئے ان میں یہ سب کی سب سیچوئیشن جو ہے وہ اگر میں آپ کو وہ ہلک والی مثال میں نے آپ کو دی ہے مووی کی اور گاڈزیلا مووی کافی پہلے بنی تھی تو ایک چھوٹی چھپکلی کو لے کے جب اس کو ریڈیو ایکٹیوٹی کا اس پر تابقاری کا ٹیسٹ کیا گیا یا اس پر ہو گیا تھا تو وہ کیا ہے وہ ایک کیا بن جاتا ہے ایک جائیجینٹک تو یہی چیز بلکل سیم ان پر اپلائے ہوتی ہے ان انسانوں پر ان میں بھی ابنورمیلٹی پیدا ہو گئی تو اس ابنورمیلٹی کے نتیجے میں وہی ابنورمیلٹی آگے چلتی گئی تو وہ سب کے سب نسل در نسل کینان کی سرزمین میں موجود تھے اس لیے یشوہ اور اس کے ساتھی جو افراد تھے یہ یشوہ اور کالب نے تو ایسی بات نہیں کی لیکن باقی دس افراد نے یہی کہا کہ ہم ان لوگوں کے سامنے ٹڈوں کی ماند ہیں کیونکہ وہ اتنے قداور ہیں اور یہ لوگ بھی یہ کوئی معمولی قد کے لوگ نہیں تھے یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی یہ بھی کوئی چھوٹے چھوٹے بونے تو تھے نہیں کم از کم بھی ان کی ہائٹ جو گی ساڑھے پانچ فٹ سے تو ہوگی نا شروعات مردوں کی ہائٹ یہ بھی ایک نارمل ہائٹ میں بات کر رہا ہوں حالانکہ ان کی ہائٹ زیادہ ہی ہوگی وہ نارمل اچھا کھانا پینا کھاتے ہوں گے کیونکہ فریش خوراک تھی ان کی اس وقت یہ یوریا کھاد اور سونا یوریا اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھی اور مختلف فوسفیٹ یوز نہیں کیے جاتے تھے اور نہ ہی جو پروسسٹ چیزیں تھی تو وہ نارمل خوراک کھاتے تھے تو اس لیے ان کی ہائٹ زیادہ ہی ہوگی تو چھے فٹ تو ان میں بھی ہوگئے لیکن یہ چھے فٹ ہائٹ والے لوگ بھی ان لوگوں کے سامنے ٹڈوں کی معنی تھے تو بسن کے بادشاہ آج کے پلنگ کا سائز بھی بتایا گیا کہ وہ بارہ ہاتھ ہے جو تقریباً اٹھارہ فٹ بنتا ہے بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہی ہوگا تو ایک جو نارمل ہاتھ کا سائز تھا جو کیوبٹ ون کیوبٹ ہے جو جیوز بھی استعمال کرتے تھے وہ اٹھارہ انچ کا ہے ایک نارمل جو بالے مرد ہے اس کے یہ بڑی انگلی سے لے کر یہ کوہنی تک یہ اٹھارہ انچ سائز ہوتا ہے تو اس کے پیمائش کی جاتی تھی تو وہ بارہ ہاتھ جو ہے یہ کوئی نارمل انسان کا قد نہیں ہو سکتا اس کے بیڈ کا سائز ہے وہ خود بھی تو کم از کم جوہے وہ سولہ فٹ کا ہوگا تو سولہ فٹ جوہے وہ یہ نارمل ہائٹ نہیں ہے اور ریسنٹلی جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ڈسکوری کی ایکسکیویشن کی انگلنڈ میں دوہزار سولہ میں شاید تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دھانچہ انہیں ملا جس کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ ہے ایک سو تیس فٹ معمولی ہائٹ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے جوہے سکائی سکریپرز جو بیلڈنگز ہیں ان کی ہائٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو بیلڈنگز سے بھی اونچا ہے اس کے یہ یعنی کہ جوہے اب وہ نارمل ہیومن تو نہیں ہے جی ٹھیک ہے اس تیس فٹ کا بھی ہوگا تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو وہ ایک سو تیس فٹ ہے اور اگر جوہے وہ یہاں ہڑپا کی سائٹ کی بات کروں تو ہڑپا جو ہمارا شہر حسائی وال کے قریب تو وہاں پر بھی نو گز کے آدمی کی قبر موجود ہے اور صرف ایک نہیں ہے کئی اور بھی ہیں جو اس سے چھوٹی ہیں لیکن سب سے بڑی قبر جو ہے اس کا سائز جو ہے نو گز ہے تو اگر اس کی کھدائی کی جائے اس کی ایکسکیویشن کی جائے تو ہمیں اس سے پتا چل سکتا ہے کہ اس میں کتنے سائز کا آدمی دفن ہوا تھا تو نو گز کی قبر کا مطلب یا تو وہ اجتماعی قبر ہے فرض کر لیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اتنے سائز کا آدمی تھا کم از کم نو گز کا مطلب ہے ست آئیس فٹ تو پچیس فٹ کا تو رہا ہوگا وہ بندہ تو پچیس فٹ کوئی معمولی بات نہیں تو یہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہیں آسٹریلیا میں ان کے موجود ہیں ان کے نشانات ان کی ہڈیاں موجود ہیں نیوزی لینڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں نورتھ امریکہ میں ہیں چائنہ میں ہیں تو پوری دنیا میں ایشیا ایفریقہ امریکہ ہر کنٹری ہر جو کانٹیننٹ ہے ہر برعظم میں ان کے باقیات موجود ہیں جس سے دھانچوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں وہ نفالیم موجود تھے تو فانے نو کے بعد بھی تو انہوں نے دنیا کی تباہی کر کے رکھ دی تھی اس لیے یہ نفالیم کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ واضح ہے کہ وہ ان کی نسل سے تھے لیکن کیونکہ ان کا ان فرشتوں کا ملاب عورتوں کے ساتھ ہوا تھا انسانوں کے ساتھ ہوا تھا اس وجہ سے ان میں سٹرکچر سارے کا سارا ان کی ساخت وہ کیا ہے وہ انسانوں جیسی تو خداوند یسو مسیح کی بات کی طرف جو ہے میں جاتا ہوں لیکن اس سے پیش تر میں کچھ سائنٹسٹ کے اور جو ہے ریفرنسز میں دے سکتا ہوں جیسے کہ مایکل ایس ہائزر ہے جنہوں نے فیکٹس ورسز فینٹیسی میں انہوں نے اس میں لکھا ہے دوہزار ایک میں یہ بکھ چھپی ہے تو انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں بتایا نیفالیم کے بارے میں کہ یہ گرائے گئے ہیں یعنی گری ہوئی شخصیت ہے وہ وہ نارمل انسان نہیں ہے وہ انسانی حالت سے وہ گرا ہوا ہے بے شک قاداور ہے جسیم ہے طاقتور ہے سب کچھ ہے لیکن وہ نارمل انسان نہیں ہے اس کا سبب کیا ہے طفانِ نو کے وقت بھی حضرتِ نو نے ان لوگوں میں منادی کی ہے بائبل مقدس اس کی گواہ ہے عبرانیوں کا خط اس بات کا گواہ ہے لیکن ان لوگوں نے قبول کسی نے بھی نہیں کیا تو سبب کیا ہے یہ پوائنٹ اہم ہے اور سوچنے والا ہے کہ ان لوگوں نے وہ انجیل کا پیغام وہ خوشخبری کا پیغام کہ کشتی میں آ جاؤ طفان آنے والا ہے تو کشتی ان کے لئے تو خوشخبری ہے طفان سے بچ جاتے انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کا ڈی این نے اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو اجازت دے کہ وہ انجیل کا پیغام خوشخبری کا پیغام نجات کا پیغام قبول کریں اس وجہ سے وہ وہیں کے وہیں رہیں اور انہوں نے حضرت نو کا مزاک بھی اڑایا ہوگا اور اس کو مارنے کی کوشش بھی کی ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب سیچویشن ہم سوچ سکتے ہیں تو اس لیے یہ لوگ سب کے سب تباہ ہوئے ہیں سوائے حضرت نو ان کی اہلیہ ان کے تین بیٹے اور تین بہوں کے اور کوئی بھی نہیں بچا کیونکہ کسی نے بھی ان کے پیغام پر ایمان نہیں رکھا ان کی بات کا یقین نہیں کیا اس لیے یہ سب کے سب برباد ہوئے تو اسی طرح سے جو لیکسکنز جو پرانے اہدنامے کی جو ترجمے تھے جو یونانی زبان میں کیے گئے وہ دو تراجم بھی بہت اہم ہیں جو ڈیویڈسن اور جیسٹرو نے اور براؤن ڈرائیور برگز کمپنی نے اس کو چھاپا ہے تو وہ بھی ان میں ایک حالوت اور ایک نیدوتے یہ دو جو ہیں یہ لیکسکنز ہیں یونانی زبان میں پرانے اہدنامہ کا ترجمہ تو اس میں نفالیم کے بارے میں بھی ورڈ جو ہے وہ جائنٹس ہی ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی گرائے گئے ہیں اور اس میں مصری تہذیب جو تھی قدیم مصری کنانی قوم سے بہت ڈرتے تھے میں نے کنان کے بارے میں جو تفصیل بیان کی وہ ان لوگوں سے بہت ڈرتے تھے ان کی ساتھوں قوموں سے بہت ڈرتے تھے ان اناکیم سے بہت ڈرتے تھے جن کے نام مختلف تھے ان میں اناکیم ہیں اموری بھی تھے اور ایمیم تھے زمزمیم تھے اور نفالیم ہیں رفائیم تھے یہ سب کے سب یہ ایک ہی جیسے تھے تو ان کے بارے میں جو مصریوں کا تصور تھا کہ وہ ان سے بچنے کے لیے وہ جادو کا استعمال کیا کرتے تھے ووڈو ایک خاص قسم کا جادو ہے جو دنیا میں انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے وہ ووڈو کی ایک ایسی ڈالز بنایا کرتے تھے جو ان لوگوں سے بچنے کے لیے ان کینانی جائنٹس سے بچنے کے لیے وہ ان کو توڑتے تھے کہ یہ ہمیں بچا کر رکھیں گے اور لیٹر آف دا سکرائب کے نام سے اس میں بھی یہ ایک جو ایک کاتب کا خط اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں بھی لکھا گیا ہے کینانی ان جائنٹس کے بارے میں جو مصر کی قدیم تہذیب میں موجود تھا یہ لیٹر جو انہوں نے مٹی پر لکھا ہوا ہے مٹی کی تختی پر کلیر ٹیبلٹ پر تو وہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں یہ کینانی جو تھے یہ جائنٹس موجود تھے پھر ہم قدیم تہذیبوں کو اگر ہم سٹڈی کریں تو یونانی تہذیب رومی تہذیب جو یورپی نورس جو جرمن سائٹ کی تہذیب تھی ان میں بھی اور اقادی تہذیب جو قدیم تہذیب تھی ان میں بھی جائنٹس کا تصور موجود ہے ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ آسمانی کوئی اجسام جو ہے وہ آتے تھے اور وہ عورتوں کے ساتھ بیاد شادی کرتے تھے تو ان سے مخلف اقسام کی اولادیں پیدا ہوئیں جیسا کہ یونانیوں کی مثال میں دیتا ہوں جیسا کہ ہرکلیس پیدا ہوا جیسا کہ آریین یہ پیدا ہوا جس کو بعد میں آریین کر دیا گیا یا آرائین بھی اسی سے جو ماخوض ہے وہ اسی سے نکلا ہے تو یہ سب کے سب جو تہذیبیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے اور یہ بائبل کے اسی پیدا ہے اس چھٹے باب کے جو حوالہ ہے اسی سے یہ ماخوض نظر آتی ہیں زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں تو ثابت کرتے ہیں کہ نفالین جو تھے وہ ان فرشتوں اور عورتوں کی اولادوں سے ہوئے اور پھر جب انہوں بڑھ گئے تو انہوں نے آپس میں بھی بیاشادیاں کی تو ان کی اولاد آگے بڑھتی چلی گئے اور طفان نو کے بعد بھی نو کی بیٹیوں سے وہ آلادیں پیدا ہوئے تو یہ بیسیکلی نفالین کی جو کہہ لیجئے کہ ان کی تاریخ ہے اس طرح سے شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے بہت ڈیٹیل سے ساری چیزوں کی وضاحت کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کا پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے سکرین پر موجود ہیں اپنے سوالات سے اور اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی